بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیسی کی کے مطالق میڈیکل فوائد بتائیں گے دیسی کی دیاتوں اور گاؤں میں استعمال ہونے والی ایک عام سی چیز ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے انسان نے ترقی کی تو جانوروں کے کم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ رواج بھی اب ختم ہونے کو ہے کیونکہ انسان نے قدرتی چیزوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مصنوعی چیزیں تیار کر لی ہیں جو نہ صرف کم وقت میں تیار ہوتی ہیں بلکہ کم لاکت میں زیادہ فائدہ دیتی ہیں یہی وجہ ہے کہ آج بکرے گائیں اور دیسی مرگی کی جگہ برائیل مرگی نے لے لی ہے اسی طرح دیسی کی مہنگا ہونے کی وجہ سے آج تقریباً ہر گھر میں مصنوعی بناسپتی کی ہی استعمال کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم دیسی کی سے مطالق بات کریں گے اور جانیں گے کہ یہ ہمارے لیے کتنا مفید ہے یا پھر اسے لینے سے کس قسم کے نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے تو چلیں ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں گھی کا لفظ سنسکرٹ جبان کے لفظ گرو سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جگمگانا اور اسی سے گرت لفظ کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو جگمگاتی ہے یا پھر کوئی ایسی چیز جسے لگانے سے جگمگاہت آ جاتی ہے خالص دیسی گھی کسی بھی جانور کے دودھ سے بنایا جا سکتا ہے لیکن وہ دیسی گھی جو گائے کے دودھ سے بنایا جاتا ہے اس سے بہترین مانا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گائے کا جو دودھ ہوتا ہے اس پر تمام پیڑ پودوں کا اثر ہوتا ہے جو اس مقصوص علاقے میں ہوتے ہیں جہاں وہ گائے چرتی ہے کیونکہ گائے تقریباً وہ تمام پیڑ پودے کھاتی ہے جو اس مقصوص علاقے میں اکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ گائیں کے دودھ میں اور اس دودھ سے بنائے ہوئے گھی میں وہ تمام پیڑ پودوں کا اثر موجود ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ خالص دیسی گھی میں ہوتا کیا ہے دیسی گھی اپنے شارٹ چین فیٹی کی وجہ سے جانا جاتا ہے کیونکہ دیسی گھی میں ایسے ایڈسز ایسٹس ہوتے ہیں اور اس کا اچھا سورس ہوتا ہے اس کے علاوہ دیسی گھی دیسی گھی میں اومیگا 3، اومیگا 6، اومیگا 9 اور بیوٹرک ایسٹ کینجرگیٹک ایسٹ کا بہت اچھا سورس مانا جاتا ہے اس کے علاوہ دیسی گھی میں وائٹیمن اے وائٹیمن ڈی وائٹیمن ای اور وائٹیمن کے کا بھی اچھا سورس ہوتا ہے چلیے یہ بات بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کام کیسے شروع کرنا ہے یعنی اس کی شروعات ہم دماغ سے کرتے ہیں دیکھیں دماغ کا انسانی دماغ کا 60 فیصد حصہ وہ فیٹ سے مل کر بنتا ہے وہ فیٹس انسانی جسم کچھ سے نہیں بنا سکتا بلکہ انسان اپنی خوراک سے حاصل کرتا ہے اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے اس کے دماغ کے فیٹ سیلس بھی کم ہوتے جاتے ہیں اب کیونکہ دیسی گھی اومیگا 3 فیٹی ایسٹ ایف سی ایف اور بیوٹرک ایسٹ کا بہت ہی اچھا سورس ہوتا ہے اس لیے دیسی گھی انسان کے دماغ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند رہتا ہے اس کے علاوہ دیسی گھی آپ کے دماغ کو آپ کے نروس سسٹم کو بہت اچھے سے کام کرنے میں مدد دیتا ہے اس لیے آپ نے اپنی نانی یا دادی کو کئی بار یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ دیسی گھی کھایا کرو دماغ میں تر و تازہ آئے گی اب ہم بات کرتے ہیں آنکھوں کی دیسی گھی آنکھوں کے لیے بھی بہت اچھا سورس ہوتا ہے اس میں وائٹیمن اے کی وجہ سے یہ آپ کی آنکھوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس چیز کو ذرا یہاں سمجھ لیجئے کہ لمبے عرصے تک موبائل سکرین دیکھنے کی وجہ سے یا کمپیٹر سکرین دیکھتے رہنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نیکرمیکل گرینٹس جہاں آنسو بنتے ہیں صحیح کام کرنا بند کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آنکھوں میں روکھا پن سوکھا پن اور جلن جیسے بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں اب اگر آپ ان چار میں سے کوئی بیماری ہے تو آپ نے زیادہ تر وقت موبائل یا کمپیٹر سکرین میں بیتاتے ہیں تو آپ کو اپنی ڈائیٹ میں دیسی کی کو ضرور شامل کرنا چاہیے اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ جب وائٹیمن اے کی بات کی جاتی ہے تو وہ وائٹیمن اے دیسی گھی سے حاصل ہوتا ہے وہ گاجر سے نہ صرف زیادہ زیادہ حاصل ہوتا ہے بلکہ زیادہ اثردار بھی ہوتا ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ گاجر بھی آنکھوں کے لئے مفید ہوتی ہے دیسی گھی میں جو وائٹیمن ہوتے ہیں یہ دو ہوتے ہیں جبکہ ایسٹر فارم میں ہوتا ہے جس میں سے ایک اس لئے کہ جب آپ دیسی گھی کھاتے ہیں تو یہ نہ صرف آپ کے جسم کو بہت زیادہ مقدار میں وائٹیمن اے دیتا ہے بلکہ اس سے اچھی طرح جزت بھی کرواتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں وائٹیمن ڈی کی تو دیسی گھی میں جو دوسرا وائٹیمن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وائٹیمن ڈی وائٹیمن ڈی کی سب سے بڑی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کے جسم میں کیالچیم اور فاسپورس کو جذب کرواتا ہے اس لئے دیسی گھی بڑھتے ہوئے بچوں حاملہ عورتوں اور کسرت کرنے والے افراد کے لئے بہت زیادہ مفید چیز ہے یہاں یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم خود بخود وائٹیمن ڈی ایدا کر لے تو آپ کو چاہیے کہ صبح صبح باری کپڑے پہن کے کچھ دیر دھوک میں تہلتے رہیے اب ہم بات کرتے ہیں وائٹیمن ای کی وائٹیمن ای کا سب سے اچھا سوس یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی بہترین انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے یہ نہ صرف آپ کی قوت مدافق بڑھاتا ہے بلکہ آپ کے جسم میں جو ٹاکسس پیدا ہوتے ہیں انہیں بھی نکال کر باہر پھینکتا ہے لیکن یہ وائٹیمن ای کا اصلی فائدہ نہیں وائٹیمن ای کا اصلی فائدہ یہ ہے کہ وائٹیمن ای کو مناسب مقدار میں لینے سے آپ کی سکن جل چکنی لیچکلی اور چمکدار ہوتی چلی جاتی ہے اس لیے اگر آپ کی عمر تیس سال سے زیادہ ہے تو آپ کو دیسی گھی کھانا چاہیے اور لگانا بھی چاہیے اپنے چہرے پہ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو سکس پیک بنانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں اور کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو سلم ٹریم رہنے کے چکر میں دیسی گھی کا استعمال نہیں کرتی کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ دیسی گھی کھانے سے ان کی جسم کی ساخت خراب ہو جائے گی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ ایسا کرنے سے ان کی بیماریوں کے خلاف قوتیں مدافعت کم ہو جاتی ہے اور آپ نے کئی ایسے سکس پیک بن لڑکے اور سلم سمارٹ لڑکیاں دیکھی ہوں گے جن کا حال موسم بدلتے ہیں بے حال ہو جاتا ہے نزلہ زکام خانسی بخار انہیں آگھیرتا ہے اور ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ان سے یہ پوچھ کے دیکھ لیجئے گا سال بھر ان کی جسم سے جسم میں کہیں نہ کہیں درد ضرور ہو رہا ہوتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسے مسائل نہ ہوں تو آپ دیسی گھی کو ضرور استعمال کریں اب ہم بات کرتے ہیں وائٹیمن کے کی وائٹیمن کے نہ صرف ہڑیوں کے لئے مففائدہ مند ہوتا ہے بلکہ یہ کسی بھی قسم کی چوٹ کو ٹھیک کرنے میں بہت فائدہ دیتا ہے اس لئے کٹنے پر جلنے پر اور چھپنے پر سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر وائٹیمن ڈی یعنی دیسی گھی استعمال کیا جائے اگر آپ موٹاپے اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں تو آپ کو دیسی گھی ضرور لینا چاہیے دیسی گھی دیسی گھی لینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی وینز اور آرٹریز کی ہی لچک پڑھا دیتا ہے اس لئے دیسی گھی ان لوگوں کے لئے بہت زیادہ مفید ہے جن کی فیملی ہسٹری میں دل کی بیماریوں کی ہے یا جو لوگ سگرٹ پیتے ہیں اور جو لوگ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں بہت زیادہ پاپولیشن ہوتی ہے قد پڑھانے کے لئے بھی دیسی گھی ایک بہت مفید خضا سمجھی جاتی ہے دیسی گھی ان لوگوں کے لئے بھی بہت فائدہ مند ہیں جنہیں شگر کی بیماری ہوتی ہے ویسے تو شگر کے مریض کو ایسا کھانا نہیں چاہیے جس کا کلاسمک انڈیکس زیادہ ہو لیکن اگر کھانا ہی پڑ جائے تو اسے چاہیے کہ اس میں دیسی گھی لازمی طور پر ڈالے فوڈ اور نیوٹریشنل بورڈ آف دی نیشنل ریسرچ کے مطابق ایک صحت مند آدمی کی خوراک کا بیس فیصد حصہ فٹنس سے لیا جاتا ہے اسے آپ ایک دن میں بڑے آرام سے تیس سے بیس کرام دیسی گھی کھا سکتے ہیں یہاں اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ کیونکہ کیونکہ فیٹ انٹیک یعنی چکنائی لینے کی اپر لیمٹ تھرٹی فائف پرسنٹ ہے اس لئے ہم زیادہ دیسی گھی بھی کھا سکتے ہیں لیکن اگر ہم دن بھر میں جو خوراک لیتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں چکنائی ضرور ہوتی ہے اس لئے تیس کرام سے زیادہ دیسی گھی نہیں کھانا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو دیسی گھی کھا رہے ہیں اس کا آپ کو پورا پورا فائدہ ملے تو آپ روزانہ پیدل چلنے کا معمول بنائے جو بچپن کی دن ہوتے ہیں یا جوانی کے جو دن ہوتے ہیں وہ گروت ہیئرز کہلاتے ہیں ان سالوں میں دیسی گھی بنا مٹاپے اور پیٹ بڑھنے کی پرواہ کیے بغیر ضرور لینا چاہیے اور یہ ضروری ہے کہ جب بچے بڑھے ہوں تو ان کی خوراک میں دیسی گھی کو ضرور شامل کیا جائے جزاک اللہ خیرہ